اسلام علیکم بیٹ چیٹ چینج کرنے تھی آج چونکہ مشین لگانی تھی کپڑے وغیرہ واش کرنے تھی تو بیٹ چیٹ کا چینج ہونا تو بنتا ہے یہاں پہ یہ سارا کام ڈن کرنے کے بعد جب میں کچن میں جا رہے لگی تو مجھے یاد آیا کہ ایک اور کام رہ گیا ہے جو کہ میں ساتھی ساتھ کرتی چلتی ہوں اس کے بعد چلتے ہیں کچن میں تو یہ ہے جی میرا سیکنڈ کام کیونکہ چونکہ میں نے کل جو ہے وہ کپڑوں کو کلف دیا تھا تو آج ان کو اچھے سے سیٹ کر کے رکھنا تھا یہ آئرن ہونے کے لئے دھو بی کے پاس جانے والے تھے تو ان کو ڈن کیا اس کے بعد میں نے ان کو رکھا علماری میں سیٹ کر کے کیونکہ جیسے شام کو ساجد آئیں گے تو یہ اس کو پہنچائیں گے دھو بی کے پاس لائک درزی نہیں دھو بی کے پاس ویسے درزی کے پاس بھی کپڑے ہیں کیونکہ جناب اید آنے والی ہے تو اید کے کپڑے بھی سلوانے کے لئے گئے ہوئے تھے اینیویز وہ آ جائیں گے تو پھر ان کو سیٹ کر کے دوبارہ سے رکھوں گی اب وہ باہر کے طرف آگئی باہر کا سارا گھر سیٹ کیا ساری چادنیں وغیرہ صوفہ کور سیٹ کیا اور اس کے بعد اندر روم کی ایکسٹرا لائٹ ساری آف کر دی بھئی بجلی کی بجت بھی ضروری ہے اب آگئے بھی کچن میں کچن میں اس وقت ناشتے کا ٹائم ہو چکا تھا کام سارا ڈن کیا اب میں فری ہو کے ناشتہ بنانے لگی تھی پراتھے کا میرا مود نہیں تھا جو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ ٹوست سے ہی گزارہ کر لیا جائے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا تھا بہرحال یہاں پہ میں نے جلدی سے چائے بنا لی اور یہاں پہ اپنا ناشتہ ریڈی کر لیا ناشتہ ریڈی کرنے کے بعد مجھے ٹائم ملا جی میں نے ایک منگوایا تھا پارسل تو میں نے کہا اس کو اچھے سے کر لیتے ہیں اپن یہ کل رات کو آیا تھا بھٹ میں نے ابھی تک اس کو اپن نہیں کیا تو اب میں اس کو اپن کرنے لگی تھی اپن ہو گیا اب میں چلی امہ کی طرف تو بھئی نیچے آگئی تو یہاں پہ بھاوی کھانا تیار کر رہی تھی اور کھانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندی بننے لگی ہے شانہ شانہ کھا لیا اب آگئی جیوس کی باری بھئی تو میں نے کہا کہ چلو جی جیوس بھی بنا لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں چونکہ گرمیاں ہیں گرمیوں میں جیوس کے بغیر تو گزارا ہوتا ہی نہیں ہے چاہے پھر آپ کو کوئی بھی جیوس مل جائے مینگو شیک مل جائے لسی مل جائے کچھ بھی مل جائے آپ بنا کے پی لو امہ کی طرف تھوڑا ٹائم گزارنے کے بعد اب میں چلی اپنے گھر واپس اوپر تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ خوبصورت پودے نظر آ رہے ہیں پودوں کا شوق میرے اببو کو بہت زیادہ ہے تو یہ سارے پودے اببو نے لیے دوبارہ سے اور ان کو جو ہے وہ گھر میں سجانا شروع کر دیا ہے ان کی کیئر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے تو یہ اببو سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تو گائز اس وقت شام ہو چکی تھی اور میں ایڈیوشن کا بچہ آ چکا تھا اور آج اس کا ریزلٹ آیا ہے اور یہ اپنا ریزلٹ لیکھ کر آیا تھا میرے پاس تو اس وقت مجھے ٹائم ملا تو میں نے ایزیلی سکون سے بیٹھ کے اس کے سارے پیپرز کو چیک کرنا سٹارٹ کر دیا اور بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ریزلٹ آیا اور پیرنٹس بھی کافی مطمئن ہیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوتی اور بچے جو خود تیچر کی بات سمجھتے ہیں ان کی محنت کو سمجھتے ہیں ان کی بات کو سمجھتے ہیں خود سے ویلنگ پاور ہوتی ہے تو وہ بچے اچھے سے پڑھ بھی لیتے ہیں بارال بچوں کے ساتھ سختی نہیں کیا کیجئے جتنی بھی ٹیچرز ہیں سن رہی ہیں بچوں کے ساتھ سختی کریں گے تو بچے کبھی نہیں پڑھیں گے آپ بچوں کو جتنا پیار سے پڑھائیں گے اتنا ہی اچھا وہ آپ کو ریزلٹ لے کر دکھائیں گے اینیویز یہاں پہ بچہ جو ہے ریزلٹ کے ساتھ لے کر آیا تھا میرے لیے سویٹس تو مجھے دیکھ کر کافی خوشی بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی میری فیملی میں شامل ہو جائیں اور یہ سویٹس انجوائی کریں ابھی جی شام ہو چکی تھی اور اس کے بعد میں آگئی تھی یہاں پہ اوپر تو آج ہماری طرف موسم کچھ اس طرح کا ہو رہا تھا ابھی میں آپ کو آگے جو ہے نا ریل وائس سنانے والی ہوں کہ آج ہمارے ساتھ سین اصل میں ہوا کیا تھا سو کنٹیٹیو اور ویورز ہمیشہ کی طرح میری امی نے آج لگائی ہے ماشین اور امی کا پروگرام تو وڑ گیا سالوں کے نی دو ہفتوں کے اور یہاں پہ جو ہے وہ موسم ایک دم سے ہوا ہے چینج اب امی پریشان ہے کہ کیا کریں سب کپڑوں کو جو ہے وہ کلف دینا ہے ابھی باقی ماشین اندر چل رہی ہے میں آپ کو ذرا ویو دکھا دیتی ہوں یہ موسم ہے یہاں پہ اس طرف سے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بارش آ سکتی ہے یہ دیکھیں اب امی کو ٹینشن ہے کہ کپڑے میں کہاں پہ جو ہے وہ ہینگ کروں اب ہم سوچ رہے ہیں کہ نیچے والے گھر میں تاریں بان ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم ہینگ کریں تو چلیں جی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رات تک تو بارش نہ آئے تاکہ بوسم جو ہے وہ کپڑے امی کے سوک جائیں پانی ڈال دیا بس بابا بس آ جاؤ اور گائز فائنلی میری اممہ کے سارے کپڑے دھول چکے اچھے سے ہینگ ہو چکے اور مزے کی بات موسم بھی صاف ہو گیا بلکل آسمان پہ بادل نہیں ہے بلکل صاف ہو گیا آسمان اور امی کی خوشی کی انتہائی ماشاءاللہ سے امی بہت خوشی اور اب میں چلتی ہوں بھائی نیچے کیونکہ اس وقت رات کا کھانا تیار کرنا ہے ساجد بھی آنے والے ہیں تو نیچے چلتے ہیں اور پھر ملیں گے آپ سے سو گائز ساجد آ چکے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں میرا یہ والا پارسل جو کہ میں نے کچھ دن پہلے آرڈر کیا تھا اور فائنلی جو ہے یہ صحیح ٹائم پہ پہنچ گیا ہے یعنی عید سے پہلے پہنچ گیا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے عید میں بھی دس دن پڑے میں تب تک میں یوز کروں گے تو کافی افیکٹ آ جائے گا اچھا جی ان میں سے جو چیزیں منگوائی تھی ہیں میں نے ایک ڈارک سرکل کیلئے آئیس کریم تھی اور ایک جو ہے وہ سن بلوک کے طور پہ یوز ہونے والی تھی تو یہ چیزیں منگوائی تھی ہیں بارہ لین کو میں اچھے سے اوپن کر کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کس طرح کی ہے لائک ان کے فریگرنس وغیرہ ان سب اور ماشاءاللہ بہت اچھا تھا کیونکہ میں ان سے منگواتی رہتی ہوں تو یہ چیزیں اچھی بھیجتے ہیں اسی لئے میں بار بار جائے وارڈر کرتی ہوں آپ لوگ کہیں گے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ منگواتی رہتی ہے تو بھئی اسی لئے منگواتی ہوں کیونکہ ان کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں اوکی جی تو بھی اور زیرات ہو گئی کھانا چاہنا کھا لیا اب میں آپ سب کو کرتی ہوں خدا حافظ اور اس ولاک کو یہیں پر کرتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے دن اور نئے ولاک کے ساتھ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال مجھے رکھے گا دعاوں میں یا تب تک کے لئے اللہ حافظ